دوستو اگر آپ لوگ اپنے پیمپلز سے پریشان ہیں اور کوئی ایسی میڈیسین ڈھونڈ رہے ہیں جس کا استعمال کرنے سے پرماننٹلی آپ کے پیمپلز ختم ہو جائیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھ لینا صرف دو یا ڈھائی منٹ کا ویڈیو ہونے والا ہے اس میں میں آپ کو ایک ایسی میڈیسین کے بارے میں بتاؤں گا جس کا استعمال کرنے سے آپ کے پیمپلز ہنڈر ایٹ پرسنٹ ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں گے تو تو گائز پیمپلز کی بات کریں تو یہ سب سے زیادہ تین ایج میں ہوتے ہیں اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کیونکہ اس ایج میں جو ہمارے ہورمونز ہوتے ہیں وہ پیک لیویل پر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے سیبم کا سکریشن بڑھ جاتا ہے ہماری سکن میں اور ایکسٹرا سیبم کی وجہ سے ہی ہمارے پیمپلز ہوتے ہیں تو گائز ان پیمپلز کو ٹریٹ کرنے کا کونسپٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس ایکسٹرا سیبم کے پروڈکشن کو کم کر دیں گے تو ہماری سکن کے پیمپلز بھی اپنے آپ کم ہو جائیں گے تو گائز وہ میڈیسین ہے جس کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہوتی ہے ٹریٹیوہ کیپسول اب دوستو ان کیپسولز کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں ان کیپسولز کے اندر ایک سالٹ ہوتا ہے جسے آئیسو ٹریٹی نوین کہتے ہیں اور آئیسو ٹریٹی نوین سالٹ بہت اچھا کام کرتا ہے پیمپلز کے یوپر کیونکہ یہ سالٹ ڈیریکٹلی ایکٹ کرتا ہے ہماری سکن کی سیبیسیس گلینڈ سے اور سیبیسیس گلینڈ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو سیبم کا سیکریشن کرتی ہیں تو یہ سالٹ ڈیریکٹلی سیبم کے سیکریشن کو کم کر دیتا ہے دھیرے دھیرے ہماری سکن میں اور جب سیبم کا سیکریشن کم ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے اسکن کے پیمپلز بھی آلٹیمیٹلی کم ہو جاتے ہیں لیکن دوستو اس کا استعمال کرنے کے دو یا تین دن بعد آپ کو ریزلٹ نہیں ملیں گے لگ بگ دس دن اگر آپ کنٹیونیسلی اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ریزلٹ ضرور دیکھنے کو ملیں گے اب دوستو موو کرتے ہیں اپن سائیڈ ایفیکٹس والے پوشن پر کیونکہ یہ ایک کیمیکلی پرپیرڈ سالٹ ہے تو آویسی باتیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو کیونکہ جو سیبم ہوتا ہے وہ ہماری سکن کا مویسر کو بھی مینٹین لگتا ہے اور جو ہے وارٹر کنٹینٹ کو بھی مینٹین لگتا ہے اور بہت سارے انفیکشن سے بچاتا ہے اب ایسے میں اگر ہماری سکن کا سیبم کم ہو جائے گا تو وہاں پر ڈرائنیس ہونے کے چانسز بہت ہوتے ہیں تو دوستو ٹریٹیوہ کیپسولز کے سب سے کومن سائیڈ ایفیکٹس یہی ہیں کہ آپ کی سکن میں ڈرائنیس ہو سکتی ہے تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ ان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ایک اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کیونکہ ایک اچھا ڈاکٹر ہی ڈیاغنوز کرنے کے بعد آپ کو بتا سکتا ہے کہ کتنے امانٹ میں آپ کو کس ٹائم پر ہی اس ٹیبلیٹ کا اور کیپسول کا کنزیوم کرنا ہے تو گائز آج کی ویڈیو میں اتنی ہی انفرمیشن آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن سمجھ میں آئے ہوگی اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو